اسلام علیکم دوستو کیا آل ہیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کے رشتے کی طرف جانے سے پہلے ایک ضروری بات ان ہمارے دوستوں سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر جو ہمیں کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آپ فیملی سے ڈائریکٹ بات کروا دیں ہمیں جو ہے فیملی کا ڈائریکٹ نمبر آپ دے دیں ہم خود بات کر لیں گے تو دوستو ہم نے جو ہے اپنا دوسرا چینل بنا دیا ہے جس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اسے پر جائیں اسے جو ہے ویزٹ کریں اسے سبسکرائب کریں اس چینل پر جو ہے ہم ویڈیو لے کر آئیں گے اس پہ جو ہے جو موبائل نمبر ہوگا جو فیملی کا وہ اس کے اندر ویڈیو میں موجود ہوگا آپ ڈائریکٹ ان سے بات کر سکتے ہیں ان رشتوں میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے یعنی کہ آپ ڈائریکٹ فیملی سے ملیں گے تو آپ چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف تو رشتہ جو ہے ہمارا آج جو میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے یہ جو خاتون ہے ان کا نام ہے ملیہا ملیہا جو ہے ہماری بہن ان کی عمر ہے چوالیس برس فورٹی فور ایئرز اور ملیہا جو ہے یہ ایک طلاق کی آفتہ خاتون ہے ان کا طلاق ہو چکا ہے تین سال ہو گئے ہیں ان کا طلاق ہوئے دو بچے ہیں دونوں بیٹیاں ہیں ان کی کاسٹ آوان ہے ملک آوان جو ہے یہ کاسٹ ہے ان کی اور یہ اسلام آباد سیٹی میں اس وقت رہتی ہیں اپنا ذاتی ان کا گھر ہے یہ خاتون جو ہے ملیہا کافی خوبصورت ہیں ان کی ہارٹ جو ہے پانچ فورٹ دو انچ ہے اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ یہ پڑھ لکھی ہیں کافی یعنی کہ زیادہ پڑھ لکھی ہیں ایمپل ان کی تعلیم ہے اور یہ اپنا بزنس کرتی ہیں کافی اچھا جو ہے ان کا بزنس رن کرتا ہے کافی زیادہ یعنی کہ امیر ہیں یہ اپنا گھر ہے گاڑی ہے ان کی اچھی خاصی فیملی سے یعنی کہ تعلق رچ برادری سے ہیں یہ رچ جو ہے یہ فیملی ہے تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جن کی عمر پچاس سال سے کم ہو اور وہ چاہتے ہیں پہلی یا دوسری شادی کرنا تو وہ یہ بات سن لیں یا تو لڑکا جو ہے کمارا ہو یا رنڑوہ ہو ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے تو وہ ہمارے دوست جو چاہتے ہیں ان سے رابطہ کرنا پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہوں مسلمان ہوں ذات برادری کوئی بھی ہو اچھے خاندان سے ہوں برائے مہربانی اپنا ہی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں اور کوشش کیا کریں کہ اپنا ورس ایپ کا نمبر جو ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھا کریں تاکہ ہمیں آپ سے رابطہ کرنے میں آسان نہیں ہو ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ان کو ملوا دیں گے اس فیملی سے آپ کی بات ہم کروا دیں گے اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ لوگوں کے لئے خوششیں لے کر آئے گا تو دوستو اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اللہ حافظ